ہیلو سٹوڈنس این ایڈکیٹرز ہوپنگ فائن اینڈ ڈوئنگ ویل آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پیس سیشن بریکس کیسے دالے آتے ہیں اور ہمیں کالنمز پہ کیسے کام کرنا ہوتا ہے ہم نے پیراغرافز کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگی ہوم کے اندر پیراغرافز کے حوالے سے ہم نے کام کر دیتے ہیں مختلف اور اسی کو آگے پڑھاتے ہوئے ہم نے لیاؤٹ میں جا کے کچھ auditions وغیرہ سیٹس کے نیدین ڈینڈینشن سپیسنگ کے رہے دی اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کالنمز آ رہے ہیں ان کو ہم ایکسپلور کریں گے اور ساتھ میں ہم بریکس کو ایکسپلور کریں گے اس سے پہلے ہم لائن نمبر ہائیفنیشن وغیرہ سب چیزوں کو ایکسپلور کر چکے ہیں تو سب سے پہلے میں کالنم پہ آتا ہوں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور کالنم پہ جاتا ہوں اور ٹو کالنم کر دیتا ہوں تو یہ ڈاکومنٹ میرے ٹو کلنم میں کنورڈ ہو گیا پورا ڈاکومنٹ تو مجھے اگر پروٹیکوہڈا کالنمiks کو کنورڈ کرنا و خطور کیلونو اس ٹیکس کو کنورڈ کرنوrogم کے انز Powder ils میں آمد ہے تو اس ٹیکس کو سیچٹ کر لوں گا جیسے کہ میں نے سیکنڈ پہاگراف اور تھihenڈ پہاگراف کو سیچٹ کر لیا اب میں کالنم میں جاتا ہوں سیچٹ ایریہ کو مجھے کالنم میں کنورڈ کرنا ہے میں نے کہا کہ مجھے تھری کولمز آئیے تھری کولم میں کنورٹ کرتا ہوں دیکھیں کہ تھری کولم میں آئیے تو یہ تو سمپل یہ ہے بہت آسان کہ کولم میں کنورٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کولمز کے حوالے سے کچھ سیٹنگز اور بھی آرہی ہیں اگر آپ یہاں پہ جائیں مور کولم کے اندر تو مور کولم کے اندر سیٹنگز آرہی ہیں کہ نمبر سا کولم زیادہ دالنے آپ کو تو زیادہ دالنے اگر آپ کو اس کے بیٹوین لائن چاہیے تو آپ لائن کر لیں ٹھیک ہے آپ اوکے کریں تو لائن آگئی ہے اسی طرح آپ دوبارہ کولم میں جائیے مور کولم میں جائیے اور مور کولم میں جان کے بعد آپ کے بعد ایک اور فیسلیٹی بھی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہر کولم کا سائز الگ ہو ویڈ الگ ہو سپیسنگ الگ ہو تو آپ یہاں سے اکر کولم ویڈ کو انمارک کر لیں یہ میں نے اس کو یہاں سے انمارک کر لیا انمارک کرنے کے بعد میں کیا کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ویڈ آ رہی ہے ویڈ یہی کولم کی ویڈ اور سپیسنگ جو دونوں کولم کے بیچ میں جو سپیسنگ آ رہی ہے وہ کتنی ہو ویڈ کولم کے اور دونوں کولم کے بیچ میں جو سپیسنگ آ رہی ہے وہ کتنی ہو تو میں نے کہا کہ فاظرین پر پہلا کولم میرا چھوٹا ہونا چاہیے تو میں نے اس کو کم کر دیا آپ کو نظر بھی آ رہے پریو میں اور اسپیسنگ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کولم میں تھوڑی سی زیادہ ہو تو آپ یہاں سے بھی کر دیجئے 0.8 تو یہ بتا رہے ہیں کہ تین کولم ہے اور پہلے کولم میں جو width ہے وہ اتنی ہے اس کے بعد یہ جو کولم دوسرے کولم سے meet up ہو رہا ہے تو اس کے درمیان میں جو سپیس ہے وہ 0.8 تو میں اس کو کلک کرتا ہوں اوکی تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کرنا چاہیں آگے جب ہم نیو سریٹ اگر پروجیکٹ کریں گے انڈ میں تو اس پر ہم آپ کو اس کے اندر نیو س لیٹرز ویرا بنانا سکھائیں گے تو اس کے اندر مسید اس کو پیٹٹیکل ایکسپور میں لے کر آئیں گے right now یہ آپ نے کہا کہ بہت ہی آسانت ہے کولم میں گئے اور کولم میں جانے کے بعد آپ نے اس کو پہلے تو جو بنے بنے جو آ رہے تھے کولمز ان کو ڈال لیا پھر more کولم میں جا کے آپ نے مزید کولم دالنے تو وہ 9 between کولم ویت دس آن ٹھیک ہے cancel اب میں آ جاتا ہوں دوسرے ٹاپک کے اوپر وہ ہمارے پاس page breaks اور session breaks ان دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کی نہیں ہے یہ document جو کہ میں نے آپ کو فولڈر میں پروائیڈ بھی کر رہا ہے اور یہ ہر جگہ پہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس template جو ہے welcome to the world یہ ہر کسی کے پاس new template میں بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے take a tour یا آپ جو فولڈر پروائیڈ کر رہا گیا آپ لوگ کو وہاں سے بھی آپ اس کو assist کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ document ہے جس کے اندر 8 pages ہیں یہ آپ کو status art پہ نظر آ رہے کہ اس کے اوپر 8 pages ہیں میرے پاس اور میں یہاں پہ اس کو explore کرتا ہوں میں نے کہا کہ بھائی اس کو میں resize کرتا ہوں اب یہ دیکھیں pages آ رہے ہیں میرے پاس اب ان pages جو ہیں یہ total 8 pages ہیں اب میں layout پہ جاتا ہوں اور layout پہ جانے کے بعد پہلے میں ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہیں کیا page breaks کیا ہوتے ہیں کہ اگر particular page کو break کرنا ہو ایک page کو break کرنا ہو column کو یا wrap کرنا ہو تو اس کی نہیں یہ particulars کا تعلق page کے حوالے سے ہوتا ہے session break کیا ہوتا ہے کہ میں ان دو کو سمجھ جائے اس وقت ہم لوگ ٹھیک ہے session break کیا ہوتا ہے کہ ہم documents کو break کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے document کو ڈکڑوں میں کرنے سے ہمیں advantage کیا ہوگا اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے تو یہ پہلے category کی پہ آپ مہا دے page پہ تو میں اس وقت page number two پہ ہوں نظر بھی آ رہا ہے یہاں پہ اور میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ جانے کے بعد میں click کرتا ہوں break کے اوپر اور یہاں پہ کرتا ہوں page تو یہ page break ہوا ہوا کیا کہ یہاں سے second page جوتا ہے وہ third page پہ چلائے گا یہ page break ہو گیا عمومان یہ ہم control enter سے بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر میں insert میں جاؤں ہوں تو یہاں سے بھی آ رہا ہوتے ہیں page breaks ٹھیک ہے control enter ہم press کر رہے ہیں تو یہ جب بھی page break ہو جاتا ہے تو یہ بہت سارے options ہیں میں دوبارہ یہاں پہ آتا ہوں layout میں breaks اور یہاں پہ ہم کرتے تھے page ٹھیک ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پہ جائیں اور میں document کے اندر ہوں ٹھیک کرتے ہیں میں نے یہاں پہ اس کو column میں convert کر لیا layout میں جا کے ہم column کر لیا تھے three columns ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ جاتا ہوں break میں جاتا ہوں آپ دیکھیں کہ میرا pointer یہاں پہ ہے تو پہلے میرا pointer جہاں پہ تھا اس نے وہاں سے break کر لیا ضرور نہیں کہ آپ page کے شروع میں ہو آپ page کے بیچ میں بھی ہو تو وہاں سے وہ break کر دے گا اور دوسرے page پہ لے جائے گا آپ کے text کو ٹھیک ہے اچھا اب میں column میں وہ page پہ میں نے کیا تھا اب میں column پہ کرنا چاہا رہا ہوں تو جہاں بھی آپ کا insertion point ہے وہاں پہ آپ click کریئے اور وہاں پہ جانے کے بعد آپ break پہ جائیے اور یہاں پہ click کر دیئے column اب کیا ہوا میرے پاس کہ یہاں پہ آپ نے click کیا یہاں پہ چلا گئے دوسرے کے اوپر یہ اس سے کیا فائدہ ہوا کہ دیکھیں گا آپ کا column shift ہو گیا یہ جو اس کے آگے کا text ہے وہ دوسرے column میں shift ہو گیا تو یہ بہت ساری چیزیں جو آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں نے کہا چلیں یہاں پہ آتے ہیں break میں column ٹھیک ہے اسی طرح میں یہاں پہ رہتا ہوں میں click کرتا ہوں اب بھائی کس کو کہتا ہوں کہ یہاں column پہ چلے ہو تو اس طرح کرتے کرتے ہم column break بھی کر سکتے ہیں تو یہ مختلف چیزیں جو آپ کرنا چاہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح ہم جارہا سا text wrapping کر لیتا ہوں اچھا اچھا اب یہ میں اس کو یہاں پہ click کرتا ہوں اور اس کو ایک ہی paragraph بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک paragraph ہے ہمارے پاس اور میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ جانے کے بعد اچھا میں ان دونوں فرق پہ دکھاتا ہوں آپ کو ctrl c کرتا ہوں یہاں پہ اور ctrl v کرتا ہوں copy paste جان بشکنٹر کلے بھی چنش کر لیتا ہوں تو آپ کے آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ میرا text ہے میں یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آنے کے بعد میں layout میں گیا break پہ جا کے میں نے کہا text wrapping ٹھیک ہے تو جیسی میں click کرتا ہوں تو یہ ہوا یہاں پہ میں enter مارتا ہوں اس paragraph پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی یہ break ہو گیا اور یہاں پہ بھی break ہو گیا اب اس کا فرق کیا آئے گا اگر میں ہوم پہ جاتا ہوں اور اگر آپ کو اپنی document کے اندر marking دیکھنے ہو کس طرح سے document format ہوا ہوئے تو آپ click کر کے paragraph marks دے سکتے ہیں تو آپ کو کچھ پتہ چل رہا ہوگی یہاں پہ میں نے enter مارا enter مارتے ہیں تو یہ next paragraph کی نشانی کہ آپ next paragraph پہ جا رہے ہیں تو یہ paragraph marks آئی ہے اس کو ہم paragraph marks بولتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ paragraph marks نہیں ہے تو اگر میں example کے طور پہ یہاں پہ موجود ہوں یہ ہے میرا text تھا اور اگر میں یہاں پہ click کرتا ہوں indent کرتا ہوں تو یہ indent ہو رہا ہے اور اگر میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہ پورا indent ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو آپ نے یہاں سے layout میں جا کے جو آپ نے breaks میں text wrapping کر رہا تھا تو یہ اسی کا حصہ یہ ایک ہی paragraph ہے یہ اسی کا حصہ ہے تو یہ چیزیں سمجھنے ہیں چھوٹے چیزیں بڑے important ہیں کہ آپ break کرنا چاہ رہے لیکن آپ یہ چاہ رہے کہ اس کا part بھی ہو تو آپ text wrapping کر لیجئے تو اس میں آپ کے ساتھ یہ آسانی ہو جائے گی منہ ویسے آپ enter دبائیں گے تو وہ ایک paragraph نہیں یہ الگ paragraph ہو جائے گا اور یہ الگ paragraph ہوگا سمپل چھوٹی چھوٹی سی چیزیں technical چیزیں ہیں بہت آسان ہیں topic technical چیزیں جو آپ کو سمجھنے ہیں clear رہے اچھا ہم اپنے document میں دوبارہ سائے جاتے ہیں view میں جاتے ہیں اور میں اپنے پاس document switch کر لیتا ہوں اچھا یہاں پہ ہم موجود ہیں میں دوبارہ سے اپنے document کریں اس کے انہیں 8 pages تھے ہمارے پاس template والا page میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ click کرنے کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں page number 3 پہ آتا ہوں page number 3 پہ میں آتا ہوں اور یہاں پہ جا کے میں کرتا ہوں next page اب میں کہہ رہا ہوں session break وہ تھا کہ particular pages پہ یا paragraph کے مطالق یا column کے مطالق پہ کام کر رہا تھا اب یہ کہہ رہا ہے break کر دو document کو دوستوں میں divide کر دو ٹھیک ہے جتنے break کرنا چاہیں گے وہ ہوتے رہیں گے اب page number 3 پہ میں یہاں پہ ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں break کر دو next page اب بظاہر آپ کو کچھ نہیں پتا چلنا آپ home پہ جائیں اور یہاں پہ click کر لیں تو آپ آپ کو دیکھیں گے تو یہاں پہ پتا چلے اوپر یہ session break ہوا ہے کیا ہوا ہے session break ہوا ہے تو اگر میں یہاں پہ جاؤں اور یہاں پہ select کروں delete ڈبا دوں تو یہ ختم ہو جائے گا یہی بات دکھیں گے اگر آپ نے break ڈال لیا اور break ختم کرنے کہیں پہ بھی تو آپ یہاں پہ click کریں اور delete کا sign دبا دیں تو یہ break ختم ہو جائے گا میں دوبارہ سے undo کرتا ہوں اور ہمارا اقسل مقصد یہ میں نے ڈال بھی دیا اور ڈا بھی دیا اب جب ڈالا ہے تو اس کا advantage ہمیں کیا ہے اس کا advantage کیا ہے کہ session break کرنے سے مجھے advantage یہ ہوتا ہے کہ میں word Passover کرتا ہے یہ الگ حصہ ہوگی ہے document کا اور یہ الگ حصہ ہوگی ہے میں کچھ اور break کرتا ہوں میں یہاں پہ page number 4 پہ آیا اور page number 4 پہ آنے کے بعد پھر layout میں کیا break پہ جا کے میں نے یہاں پہ کہا دیا next page ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں جاتا ہوں اور پھر دوبارہ سے home پہ جاتے ہیں تو paragraph marks open ہوئے میں آپ کو یہاں پتہ چلے ہیں break ہوا ہوئے ہمارے پاس اب میں click کرتا ہوں پہلے page کے اندر یہاں پہ اور اگر آپ یہاں پہ جائیں تو یہاں پہ sessions کو on ڈی کر لیجیگا sessions یہ بتا بھی رہا اب session 1 کے اندر navigate کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ یہاں پہ موجود ہیں تو اس پہ فائدہ کیا ہوگا میں اس document کی setting الگ کر سکتا ہوں میں layout میں جاتا ہوں اور میں orientation میں آتا ہوں اور میں سو کر دوں landscape ٹھیک ہے اب آپ کو فرق پتہ چلتا ہوں کیا ہو رہا ہے یہ جو pages تھے یہ کس میں ہو گئے ہمارے پاس landscape کے اندر یہ الگ pages میں ہو گئے تو اگر میں کہیں بھی break کر کے الگ setting کرنا چاہتا ہوں آپ session کو break اگر آپ document کو break نہیں کرتے تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا entire document پورا پورا جو ہے وہ کس میں convert ہو جاتا ہے landscape لیکن آپ نے page break کرا ہوئے تو آپ کو پدہ چلے کہ page break سے کیا ہوتا ہے اور session break سے کیا ہوتا ہے تو ہم نے session break کیا تو ہمیں واضح پدہ چلا کہ یہ الگ سے break ہو گیا میں دوبارہ سے یہاں پہ ڈاتا ہوں میں کلک کرتا ہوں میں یہاں پہ کرتا ہوں next page do remember session break ڈال لیں ٹھیک ہے page break نہیں اب پھر میں نے یہاں پہ کلک کیا اور میں یہاں پہ orientation میں آتا ہوں اور میں یہاں سے کرتا ہوں landscape ٹھیک ہے تو ایک landscape ایک portrait landscape اور سب سے important چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ آپ کے پاس کہ جو شروع سے میں بولتا ہوں کہ بہت ساری settings جو ہوتی ہیں وہ session پہ implement ہو رہی ہوتی ہیں pause impl کیا کہ میں یہاں پہ جاتا ہوں margins میں margins پہ جاتا ہوں custom margins اور میں کہتا ہوں کہ کام کرو کہ یہاں پہ 0.5 0.5 کرتا ہوں left اور right سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ بولا ہے خود سے کہ apply to this session تو میں نے کہا ہاں this session پہ کرو okay کر دے دوں تو آپ دیکھیں گا اسی sessions کے margins کم ہوئے باقی sessions کے margins وہ one ہی ہیں ہمارے پاس تو وہ تباہم چیزیں وہ تباہم چیزیں orientation sizing جو بھی چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں change کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ click کریں گے جو بھی change کرنا ہے click کریں اور session پہ apply کر دیں okay بشرت کہ آپ کا جو document ہے وہ session میں divide ہونا چاہیے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں borders ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ directly implement کر سکتے ہیں اور آپ اپنے breaks کو check بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے paragraph marks کو on کر کے تو یہ آپ کے پاس important ہے کہ آپ آپ نہیں چاہ رہے کہ بھائی الگ سے document بنائیں آپ کا document print page پہ ہی ہوگا لیکن یہ landscape imported ہو رہا گا page printouts آپ استعمال ہو رہا گا print ہو رہا ہو گا document 8 pages 11 pages ہیں اب اس pages کے اندر جتنی بھی information ہے ویسے print ہو رہا ہو گیا لیکن کچھ landscape ہو گیا اور کچھ portrait ہو گیا ورنہ آپ کو اگر یہ session نہیں کرنا آتا ہوتا تو آپ کی یہ بڑی مشکل ہوتی ہے آپ کو document 2-3 بنانا پڑتے ہیں ایک landscape portrait اور ان میں سپرائی کرنا پڑتے ہیں تو یہ بہت ہی powerful way خاص طرح پہ long document creation بہت استعمال کر رہا ہوتے ہیں اس میں ایک اور چیز بھی ہمارے پاس کہ اگر میں ایک ڈیا document کروں اور وزیمپل میں یہاں پہ کر لیتا ہوں 50 اب میں یہاں پہ موجود ہوں اور میں دوبارہ سے یہاں پہ layout میں جاتا ہوں اور breaks پہ جاتا ہوں اور میں اس وقت دوبارہ سے next page کرتا ہوں تو آپ کے پاس پتہ ہے کہ next page پہ کرنے session break سے کیا ہوتا ہے کہ جہاں بھی بھی آپ کا insertion point ہوتا ہے وہاں سے page break ہو جاتا ہے وہاں سے text الگ چلا جاتا ہے اچھا یہاں پہ ہم آتے ہیں تو ایک اور بھی آپ کے پاس break it continuous break ٹھیک ہے اب یہ کیا کرے گا یہاں پہ لکھا insert a session break and start a new session on the same page تو یہاں پہ click کرتا ہوں اب اس نے مجھے بتایا ہے کہ بھائی وہ break تو ہوا ہے لیکن وہ ایک ہی page پر ہے یہاں سے الگ ہے اور یہاں سے الگ ہے اگر میں یہاں پہ جاؤں تو آپ دیکھیں گا کہ وہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے میں نے break کیا تھا یہ جو میں نے break کر رہا تھا اب وہ الگ page پہ نہیں کیا وہ continuous page پہ ہے لیکن اس نے کیا کر رہا کہ یہاں سے setting change کر لی اب جیسے میں margins پہ جاتا ہوں میں یہاں پہ موجود ہوں margins پہ جاتا ہوں اور میں یہاں سے narrow کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گا اس کا effect یہاں سے پڑھ رہا تو یہ بھی بڑی important چیز ہے کہ آپ document کے اندر آپ page پہ الگ سے لیکن نہیں جانا چاہ رہے ہیں آپ ایک ہی page پہ رہنا چاہ رہے ہیں لیکن یہاں تک کی settings الگ ہیں اور یہاں تک کی settings الگ ہیں بہت ہی ضبادر چیز ہے ایک ہی page پہ multiple setting کے ساتھ کام کرنا یا الگ pages پہ جا کے break کر کے multiple setting کے ساتھ کام کرنا which is very important یہ چند clicks کرنے سے آپ کو چیزیں مل جاتے ہیں اچھا ایک اور چیز کیا ہے کہ وہ جب ہوتی ہے کہ جب آپ کو کام کرنا ہو even pages 2468 کی series اور 1357 odd pages کی تو اگر آپ یہاں سے even page کر لیں گے تو even page کے اوپر 2468 تو آپ جو بھی settings apply کریں گے وہ 2468 پہ applied ہوگی even page کے اوپر اور اگر آپ odd page پہ استعمال کریں گے تو آپ جو بھی settings کریں گے وہ 1357 پہ applied ہوگئی in short اس کو ہم دوبارہ سے recap کرتے ہیں page breaks چے ہوتے ہیں وہ particular page کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے یا اس سے متعلق paragraph پہ یا columns پہ گام کر رہا ہوتا ہے session breaks جو ہوتے ہیں وہ depend کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہا ہوتے ہیں most important جو ہم استعمال کر رہا ہوتے ہیں daily یا زیادہ در جو long term لوگ کام کرتے ہیں وہ زیادہ next page کا استعمال کر رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے سب کو explore کر رہا next pages کرنے سے session break ہو گیا اب session break کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی click کرا ہو گیا break اصل چیز آپ کو جو دیکھنی ہے وہ کیا ہے کہ وہ تباہم setting جو شروع سے آپ کو بتائے جارہے ہیں sort options homes میں paragraph میں تو وہ آپ کو explore کرنی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ جو اگر میں یہاں پہ کر رہا ہوں تو اس میں اندر جا کے option ہے session reply کرنے کا جی بالکل ہے یہاں پہ بھی sessions کو pages کو orientations کو یہ تباہم چیزوں کو تو ان سب چیزوں کو explore explore کریں i hope کہ joints میں کوئی مزہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے شکریہ مطلب مطلب